اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تھا علیک آزی میں بھلیکار آوائیں یاسر احمد ہم اگر اسٹوڈیو میں جوائن کیو ہے سینئے تجزیہکار علیک آزی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب پرائم منسٹر صاحب جکو کلہ انٹرویڈ نو تھوڑا سا ہونے سے دسکشن بھی کئی ہوئی تا انہیں آرمی چیپ لیچے ہو تا آرمی چیپ کے ملاقات تکرن کپے ہیں پر ماں لوپ میں ہوئے موکھے بودھائے ہوئے ہوئے ہو پر آمی چیپ ہانے آجیوں نے انہیں کچھ ایڈیو گالی بھی کمی انجھے تھوڑی ہو عجیب سا ہم انہوں نے چوانتا تا کہ اگر انہیں رو لینو آتا یوں کرے انہیں انہیں رو لائی شدیو پر موچی اگر کبر بھی خوٹا شدیو ماں انہیں رو نڈی نم اگر انہیں انہیں کے اوپوزیشن کے واپس گورننٹ میں آدھو بھی ہو تو یاد اگر الیکشن لائبی ماں تیار آ رہایاں ماں ودی کا مانو کھڑی الیکشن میں ہی دوں یا روڈن تے نکلی انہیں کے حکومت نہ کرنی دوں سو امران خان صاحب کل جے کو انٹویو دین ہو جے میں انچہوں تا اپوزیشن سا انہیں جے توڑے خبر ہوئی تا آرمی چیف ملاقاتوں کرے بھی ہو پر یہ اسان جو غلط فیصل ہو مرا ملاقاتوں نہ کرن کھا پنا آرمی چیف کے اچھا گالی آئے تا آئی جے کہی تا ہاں انہیں گال بر جائی تا ہوں الیکشن لائبی تیار آیاں تا ہاں کے اگر اینارو دینوں آئے تا دی چھ لیو آؤں نا دی دستا تا ہاں کیر وہ جو ٹی وی جو انکر جو انٹرویو کرے رہے ہو وہ تو کون تو اینارو دی سگے ہے اچھا اگر پانے سوچوں تے امران خان صاحب جو اشارو عوام دے ہو تو عوام بے نیب جا کیسز ختم نہ تو کرے سگے یہ اینارو نتھو دی سگے تو تا ہاں کیر ہن ملک میں کیر اپوزیشن کھے ریلیف دی سگے تو حکومت حکومت جو سربراہ کے امران خان صاحب امران خان صاحب چاہے تو ملک کے کبر مہ بھی چاؤں دو تا اینارو دی آن نا دین دست تا ہاں کے لیے انواز دی چھ لیو مانا کیر بچے ہو سدھی گالاو اسٹیبلشمنٹ دے ایڈریس کرے پر سمجھ میں دیں یہ دیا چھ گا ای پویو چوڑ تا ہاں الیکشن لائب تیار ہے بھلے الیکشن کرا ہے یعنی مٹم الیکشن الیکشن سا مراد مٹم وچی مودے جی چونڈو امران خان صاحب وچی مودے جی چونڈن لائب تیار ہے ایو چاہے ان تھا تا اگر آن ودیق ودی اک سیرت سا پارلمنٹ دو اچھی اندس برحال خان صاحب یہ دعویٰ ہے پر چاہے تو اگر آن نبائس ای ہی واپس اچھی آئی اقتدار میں یعنی ہی سا مراد پی ڈی ایم وارا نواز لئی گئیں پیپل سپارٹی ہیں تو آؤں عوام کے روڈندے بٹھی اندس ہاں ان چھا مطلب ہے ان صاری گفتگو جو ہن جا بہت مطلب ہے نا صدہ صدہ ہن صاری گال امران خان صاحب گالہ ہے ہو پر ہی اگر ہن جو تتہ ہے پان کٹھے ہو جکو تو ہن جا بہت مطلب ہے یہاں شدید فرسٹریشن جو شکار ہے خان صاحب ریاکشن میں گالہ ہے پہ ہو الٹیپٹ شین کے سوچے پہ ودوت چھاتی ہیں دو میکسیمم چھاتی ہیں دو الیکشن او کو غیر آئینی شینہ پہ سوچے امران خان صاحب او سوچے پہ ظاہر ودوت چھاتی ہیں دو الیکشن میٹرم الیکشن سو ہو انڈریکلی ایچوڑے تہاں کے لیے انوائی رہی چھڑی ہو مجھے جو خیال آئے جکو کافی انکھائیں محسوس کہی ہو پہ ہیں جنہیں نواز شریف کھے گالہینڈ نو ٹی وی تے پہو بعد میں بیند تھے یا جکیشیں اٹھینجی اچن پیوں ہان خان صاحب یہ محسوس کرے پیوں ہیر کلوں کے انٹرویو مکھے گھٹ پہ گھٹ یہ محسوس تھے تا خان صاحب ہان چاہ پہ تو اپوزیشن جے کا ہے پی ڈی ایم اوہو پانچیسری پولیٹکس جو فوکس اسٹیبلشمنٹ رکھے ہوئے ٹھی آئے آئیں شاید خان صاحب کے کو فیل آئی ہوں دی تا ہان اسٹیبلشمنٹ بھو ہنن دے شاید کو رجوع کرے پئی یا کرن جو سوچے پئی جے ماں ہکڑوں پان کے کلیر انڈیکیٹر ملیو تا آرمی چیف جے کوئی بلال بھٹو زداری سائن آئی جی آرے معاملے تے الہائے ہو جاچ جو حکم لینو یہ صرف نے پسے پردہ بھی شاید کچھ شایئی ہوں جے کو امران خان صاحب کے محسوس تھی سگھن پیوں تا ہوں چند پہ آؤں بہت کاؤنٹر ناریٹف یا پریشر تا بھائی صرف ہونن کے چھو پہا بودھو تا ہاں تا سانسا کر پیچھتے ہو تا یہ چمن تا آرمی چیف کے ملاقاتوں نکرن کھا پانا تاکہ یاد اندھو کچھ ارسو پہ رہی یہای گال امران خان صاحب چاہیی تا مکھے خبر آہے تا ہی ملاقاتوں جکہ ہوں کچھ ہی ملاقات جے پرادو پھاٹو پی ڈی ایم جو جلاس کھا پی رہی تا جب گل گل پلتستان جو ایجنڈا تھے اپوزیشن وارنسا آرمی چیف فوجی کے عادت ملاقات کئی تا امران خان چاہی تو مجھے پتا ہے اور میری مرضی سے ہو رہی ہے ہاں نہیں چھا پندرانی ان کا پو مہینی کا پو امران خان صاحب چاہیتا تو وہ نکرن کھا پنا بھائی چھو اچھا کہ نئی ملاقات تھی آجا اچھا اگر نئی ملاقات نہ ہے امران خان صاحب جو ریفرنس یا اشارہ ہن پرانی ملاقات دے آئے جو اپوزیشن لیڈر فوجی کے عادت کئی ہوئن تا ہاں نے امران خان صاحب تم تا اعتراض چھوٹو کرے نکرن کھپنا اچھا اگر نکرن کھپنا تا ہی جو ذاتی رائے ہو تھی سگے تو تا اچھا ہاں جنہیں ہک پیجتے ہوا تا ہی بند کمرے میں چاہیے بٹھنا یاد رکھ چھو یہاں سے جنہیں بھی میڈیا جو تھرو نیپا بنیانیا سگنلز مکلہ ویند آئے تو مطلب یہ آئے تا کمیونکیشن گیپ آئے تا ہاں آئے تا ہاں اگر کیمرہ کا سواب حکمے سے اگر کوئی حکمے دے کوئی رنجش آئے پر ونی چوز کہ اسی کیمرہ جو سامو حکمے کے در کوئی اچھتر کئیوں یا تھوڑا کئیوں تو دیک میٹس کے اچھا اگر نکرنگ خان صاحب یہاں گاہل میڈیا جو ذریعہاں چھوکرن شروع کرے پہو یہ گاہل تا ہاں نہیں چھلیو این آرو آؤں نا لیندس منا ہاں تا ہاں آؤں تھی اس نے اگر بے اساں ہوا سی چلے آؤں چاہاں آؤں اے تو تو مناب اسی بہر ہیوں پچھلی آؤں چواہاں تا اساں تا اسی ہک گئے سو آپ دے دیں میں نہیں دوں گا مطلب ہم دو ہو گئے نا سو عمران خان صاحب آؤں سمجھاا تھو تا ہکڑو تا تھوڑا کاؤنٹر پریشر ڈیولپ کرنی کوشش کرن پہا تھا آؤں چیئے پہ آؤں روڈن دے بچی اگر ہی روڈن دے اچھی سکن تھا سبھانے تاہینان کے وری اگر آن دو تو آؤں بر روڈن دے اچھی ہی ناپو موکلے پہو خان صاحب تا ملک میں پولٹیکل سٹیبیلیٹی نرح اگر تاہینان کے رازی کرے بڑھ تو ملک میں سیاسی انتشار پرپیچویٹ کرن دو جاری رہن دو یہ ناہی تاہینان کے رازی کرے اٹھو دو پی ڈی ام ورن کے تا آؤں بر رازی تھی اس یہ ساگی ملان خان ہے جی کچھ نہیں پیری چیو تاگر مکھا کو اسطیفہ گرے آدھا ہوں فارغ کرے چیر یہاں یہ نہیں خان صاحب پانجا تیور دکھا رہے پہو جنگے چاہے اردو میں تیور جو لفظ یہ کو آئے پانجا رخ دکھا رہے پہو تاگر مکھے اترو ہلکو نہ بٹھو یہ اگر تاہاں گو میڈی پی ڈی ام جی ادھو پہا تاگر مکھے اترو ہلکو نہ بٹھو آؤں بھ تیور دکھا سکتا ہوں آؤں بھ پانجا اکشو دکھا رہے سگا تو خان صاحب اچھا لیکن خان صاحب جی کھا ہے ہوں یہ سوچ جی ہر پیکٹیکل مانوں کے سوچان کے پر یار ود ود چھاتی دو تو امران خان بودھائی چھو دو ود میں اچھاتی دو الیکشن تھی ویڈا نا خان صاحب یہوں نے پہ بودھائے تا الیکشن لائب ہن کے مجبور کر دو چھاکانے دو اگ میں آن ریکارڈ چاہی چکو آئے تا اگر کو اسٹابلشمنٹ جو مانوں ہن کا جی نواز شریف کا استیفہ جی گھر کئی وی مبینہ طورتے اگر ایڑی گھر ہنکھا کے ونی کئی تا ہوں تو اسٹیفہ گھرندڑ کے فارغ کرنے چھنی دو سو امران خان صاحب آن جا تیور دکھارے پہ ٹھیک آلی صاحب کولا اینسان آگر حاجی عبدالعزیز چانڈیو مورو ما جی حاجی صاحب چاہ چاہنے چاہیں دا صحیح ماں کائز صاحب کے پہنے مبارک باتی زیکتہ جی جو پروگرام آسان جی زور شور سا تیارو لگی پہن آئیں آسان جی آشک پہنج مابو بجو انتظار تندو آئے انہوں کے خبروں دیا تو مجھے مابو پھلانے دیا چیتا سائیں آن جی سندھ کرا چیجے رہے انتظار آئے تتا ہوتے بجے ہوئے یو دی ملائی نا دی جو کائز صاحب کے مکوش کڑو آرزا ہے سندھ کورو نوٹیفیکشن کڑیو آئے بھائی جی کو کڑکا ہے زائے تری تاریہ بایت تاریہ میر پہ آتے تاریہ میر پہ آتے تاریہ زیادی پہ مکوش رہے یو دی دی�یشن کڑکا ہے جی چیتا سنندھ میں تاریہ بھائی وہاں وہاں چیتا سنندھ میں کڑکا ہے یہ آپ کو سمجھ کرے کہ ہیوں پہ آگیوں کو شرک کرے آگیوں کو پہ آگے گورنمنٹی جی سمجھے میں ساں گاہل کان کیجئے سر مہربادی سر چاندی صاحب تہاں کھے بگوارٹ مبارک اکتہ ڈیادے جی ہے بلکل کراچی سندہ ہے کراچی میں پانچ سب انشاءاللہ پانچہ محبوب سا ملدواری گالی ہے کو کھے نفرت یہاں کو پانچہ کروڈ جی گال کئی ہوئی کون تھا سو ایک لی پانچہ پانچہ جیسے کے مانو چاہیں دوا انہوں سا ملاقات چو دییا سن سن سا ملاقات کندی سو باکی ساہین جی کا گال کئی سی یہی تو مسئلہ آئی تا مارکٹ میکنیزم تا اسلامت کو آئی کون ساہین جان پہ پنجھونجہ سو میں کڑک ملے پہ چون تھا اٹو جی کو آئے بائی تالیسو یا تالیسو میں بوری ڈیو تھا یہ ممکن کی آئے سمجھ میں ساہی کھوڑ شایو نائی اندیوان پانچہ علاہ چھات ہی رہے ہون دوا پر ہانڈ چھاکان تا پریشہ رہا مہنگ آئی مہنگ آئی مہنگ آئی اٹو سستو کوئی اٹو سستو کوئی اٹو سستو کوئی پر صحیح حکوم جاری کرن ساں کو جگہ فلاہ ملز آ رہا ہے اٹے جی چکی آ رہا ہے یا فیکٹری آ رہا ہے یہ کیے سستو کریچے نہیں دا اگر اکڑی شے ہو پہ ودویت وری چھات ہی اندو جی کو اگر تا کن کے امت سٹور تھیال آئے تو ہونکہ کرشنگ بند کندو یا پو وچھڑ بند کندو تو بھری شوٹیش تیو ہیں سو گالےڑی کجے جھنو پہ مہنگ آئی مہنگو جہا ہے یہ گالتے تھا مہنگی شے وٹی کومی جذبے میں جکا سستی رکھینی سے کاروبار میں یہ کومی جذبہ کون ہل دایا کاروبار کاروبار ہون دایا یہ کاروبار ہون دایا اٹے چکی آرہو آیاں اگر مہنگی شے وٹھل دو کارک مہنگی شے وٹھل دو انچوں تو بھی الیکشن بھی تھے تو ماں تیار آیاں روڈان جیچن لائے بھی ماں تیار آیاں ہاری صاحب سا ماں تیار آیاں پرپیر فرد برس تو ماں تیار آیاں ہونا پی ڈی ایم بجے کہا ہے وہاں چونتا تو بھائی دیا ساں بھی پرپیر فرد برس تاہو جی ہے پانچو ہو چینج کنی نہ تھا پی ڈی ایمارا بھی پوئیتے نہ تھا چین امیران کھان صاحبی پوئیتے نہ تھو اٹھے تو پوئیو تسادم ونے تو بدن دو سیدی سو شیون پرشرت ڈیولپ تھے وہاں نظر جیسو پی ڈی ایم جو ٹھانڈ کھاں پور بہت جلساتی آئیں بہت کنفرنس ہوتی ہوئیں انہوں میں نواز شریف یا نواز لیگ جو بیانیوں آئے وہاں ہے ہی آئی جی ارو واقعی ہو چین پرشرت ڈیولپ تھے پیو نا ہی بولی کیے چینج تھی وہاں عمران خان صاحب جی چلو عمران خان صاحب جی چینج تھی یا وہ شیخ رشید صاحب جو کلتا ہے یا اللہ چھاگ اللہ ہندو شیخ رشید صاحب جی بولی چینج آ چی تو اکھار پچھار ہو سکتی ہے ڈیالوگ بھی ہوتے رہتا ہے نہیں نہیں وہاں چاہتو پر چاہتو دسمبر تک اکھار پچھار ہو سکتی ہے ملکی سیاست میں اکھار پچھار کین جی تھی نہیں جکو بھتی ہو شیخ رشید صاحب جی تو بسال اگر ہنوچ میں جی ایکڑا مارکٹ میں دسمبر میں کیئر ٹیکر حکومت اچھیوین دیا فیبری مارچ میں عام چونڈو تھی نہیں تو شیخ رشید چلتا دیکھا میں نے کہا تھا نا اکھار پچھار ہوگی سو اکھار پچھار یا جمہوریت کو بچائیں یہ شیخ رشید صاحب کے انہوں تھی پیو آئے یا جکتا ہاں یہ کوٹ کے شیخ صاحب کہتا ہے چاہیے تھا سیاست میں ڈائلاغ بند نہیں ہوتا ہے عمران خان صاحب تو ڈائلاغ کرنے کے لئے تیار نہیں وہ کہتا ہے کئے کئے نا رو عمران خان صاحب تو پانجو بیانیوں یا نریٹر یا ٹھائے چھڑیو آئے اپوزیشن سا گالہینڈ مانا اینا رو سیاسی ڈائلاغ کے عمران خان صاحب تو انتے سٹیمپ مہرانی چھڑی آئے اپوزیشن سا گالہینڈ مانا اینا رو چاہتا میں نہیں دوں گا اچھا وہ چاہتا ہوتا ہے جکہ خود فائد ہو کرو گا تو پوشیخ رشید صاحب ڈائلاغ لائے کہ انجھے لائے چاہے پیو اپوزیشن کے جو مشہور دے پیو دائلاغ کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے وہ اپوزیشن کے مشہور دے پیو یا عمران خان کے مشہور دے پیو اگر چھا عمران خان صاحب اپوزیشن ڈائلاغ کن دی چھا عمران خان صاحب اپوزیشن لائے چھا ٹھیک آئی صاحب کال لینے صلاح اگر چھا عمران خان صاحب اگر چھا عمران خان صاحب اگر چھا عمران خان صاحب بلاوالا جی جو کورٹیاں آرے چلسے دعوالا جی پہن کوچے تو این دو کوچے تو نہیں دو صاحب بلاوالا صاحب جو ظاہری طرح یہ اچھے پیو شاید نو جی سکندہ چون دھارا جہاز وٹھی ویندہ پا صبحانے خبر پیجیو صبحانے آئے صبحانے 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 جو حر اگر چھا کارتا ہے کل گمتی ہو آج جے کھا آئے کھٹ پہ کھٹ فون کرے پانجی گھرواری کے مدھائیو آئے تو خیریت سائین پانجی مدر جے گھر دیا باوی کلاک سری دنیا کے پریشان کرے پانجی والدہ جے گھر چاپے کرے ذہنی تباؤ ہو چوہے منہ کونکوٹ کھنبے ہو سا گا خنبے ہو سا ہای گال تینجی نتین دی اسلام آدار موتی اللہ کے بھی کھڑی ہے موتی اللہ جان کے وہ بھی خبرتانے پہی کہہ رہا ہے وہ بھی خبرنا پہی کچھ بھی وہ بھی کچھ خبرنا پہی ساجد گندل جی بھی کہاں خبرنا پہی ہوگے ساجد گندل جی کو ہاں وہ واپس اچھی ہو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یعنی ملک میں تو یہ ڈپ تھے تو چلو موٹی اچند تھا پر ظاہر ہے ہی باوی کا لاکھ چووی کا لاکھ ہم صافی لائے ہمجھے صافتی برادری لائے ہمجھے گھر وارن لائے سب نہیں لائے زہنی تارچر تو ہوجے تھو سو شکر الحمدللہ موٹی آئے تھے مریم نواز صاحب چمانتا ہے امران خان صاحب گرے تو چھو جو انہوں کی نظر آئے ہو یا یہاں کو امران خان صاحب دیفنسیف تے ہوئے ہیں تو انہوں کی لگی تو انہارو امران خان گرے تو ساننی ناز آئے ہونا جو یہ بھی چمانتا ہے ہے جو سسٹم جو حالے تو پہ ہو یہ وہاں نے موکنہ تو لگی تو زیادہ دیر حلی سے گانتا ہے مریم صاحبہ کہتا ہے یہ چمان خپے اپوزیشن جو آئے ہیں ہنے ان کے پانچے کارڈرز کے پانچے حمارتیاں میں یہ امید پیدا کرنے خپے تو بس جانوائی حکومت لیکن مو ننڈڈو بانو آیا خیال ہو جانتا ہے لیکن کافی دی ان کا مو آؤتاں گے یہ جو کچھ حلے پہ ہو یہ غیر مہینہ مدتا ہی نہ توہلی سگے ہن جو نتیجوں پانکے کہنے کے صورت میں جلدی نظر اچھی ہوں دو آئی آم فہمے گالیاں تھے پی آم چکت اسو کھوڑ مام لاتے ہیں پیدا ایف ایٹی ایف وری تاہنگی گری لسٹ میں بھی جی شریوا تانی میشت نپی بھی سگے جیو پولیٹیکل سیچویشن آئے خطے جی صورتی آل آئے بیا کھوڑ مام لاتا ہیں تب وہ ہنے میں اتنو پولیٹیکل انتشار آئی اوہو بتاہن جو ہکڑے جنہیں بکول شیخ رشید ادارن کے ٹارگٹ کئے اوپے وجہ یہ کسو یہ دھگو اور سو نہ توہلی سگے ہاری کتھے ہنی بیاندو کو ریشنل طریقے ساں کو فہم ای فراست ساں یو ملکی ان کرائیسز جو سلوشن نکرن دو یا پرسنلائز تھی بیو آئے تھی ہن دو آئے کھڑے کھڑے شئیوں چاہے وہ ملکی مفاد آئے پر ہن پرسنل تھیل ہوں گیا سو لیٹس خوب کے ہن کے کو چھکن تھی آئے صورتیال عمران خان صاحب جی گفتگو شیخ رشید صاحب جی گفتگو اج مفواد چوہدری صاحب کی جو بیان پڑے ہو پے گلہ ہوں تھا یہ سب یہ انڈیکیٹرز ہیں تھی خود سرکاری حلقاب ذہنی طور تھی تیار تھین پیا تھی بچی آسی ہندہ فے تپو تمام مدب چانس ملی ہوا نہ تے ذہنی طور تے آستے آستے ہوب ہونن جی گفتگو آئے ہونن جا لفظ ہے یہ بودھائین پی آئی بوڈی لانگویج جی تے شئیوں ہاں ہوب اس ایک توقع امکان ہونن کے بھی نظر آئے اگ میں تا ہوب سو سکڑ پککون دی نو ان کے تبہی اساسا اسٹیابلیشمنٹ کا دا ہے نتھنگ ڈوائن کچھ نتھین دو ہانو تنویں نئی ارک کچھ تھی بس اگے پیو اترو فرق اچھی ہوا ٹھیک آری صاحب جاوید سمو ننگر پاکرمہ جی سمو صاحب چاہ چاہنے چاہنے دا سر چاہ چاہنے چاہنے دا جو جہاں موجود جمہوری نظام جکوالے پہ آسان ملک میں چاہنے میں موجود جکے ٹریڈ یونین سے انہیں جی کا اینیت آئے جکڑے انہیں جی اینیت آئے تو ان کے نظام میں جکوالے پہ فعل بنائے سکتے دو ٹھیک آر ملکی صورتحال میں ٹریڈ یونین جو کردار سے ٹریڈ یونین سے کردار فلال تو مکھے کو ایس اچھ سمو صاحب نظر نپے ہو چھے آئیں نئی اسامت ایتری کہان ٹریڈ یونینز اتری فال رہی ہوان لیکن بہرحال مزدورن جی حکن لائے اگر جینین یونینز آہن جکے ان میں پہ کھوڑ شاہلی شہیوں تھی وینس آئیں کہ سمو صاحب کے خبر ہون دی پہ کڑا ہوں مانیجمنٹ بیکٹ یونین اگوان بٹھی یونین تھا وہ صحیح جو تھے تو پہ آسان جو ادارن میں بہان سہپ نہ رہی آدھا گھنی یونین بازی حلیس آگے لیکن بہرحال ان جو ہمیشہ ایک لو کردار یونینز یہ جکے ٹریڈ یونین لیڈرز ہو جن تھا یا ہنٹائی جو ہی کہیں بھی سماج میں ایک لو متحرک آئیں ایک لو ووکل کلاس ہو جے تو سو ہمیشہ ایک لو کردار رہے تو جسو ہی انتے فی چھاکر دار ادا کرنا ہو ٹھیک آلی سب کولین نسان آگر امیر سندھی نارو ما جی امیر ساب چاہ چاہنے چاہیں دا سلام علیکہ ساب سلام علیکہ ساب جن کے ایک تاہی دوانس میں مبارک ہو جے آسانیو یو خیالات جی اگر ایک تاہیو چھت سم بار آ رہا رہا دی سموری قوم جن جی جی سہی تاہنگے مبارک ہو جی انجی صاحب فواد چودری جی سانگار کیوں پہا فواد چودری صاحب کوئی کہنا میں نت ہوئے نہیں نہ حکومت بنی تھی نہ اپوزیشن حکومت میں اچھے تھی اگر ہنہ وقت اپوزیشن حسان دا گارہ نے لے تیار کونے پانہ ہی تھک جی کرے ڈائلوگ کرنے لے تیار تھی صرف فواد چودری صاحب کنہیں حکومت آفر کیا اپوزیشن کے ڈائلوگ لائے اسو یہ ڈائلوگ ڈائلوگ جی گال شیخ رشید آئیں فواد چودری کن پہ آنا عمران خان صاحب چاہتے ہو چھا جو ڈائلوگ ڈائلوگ چھاتے تھے دو خان صاحب جنہیں اتنا ایکسٹریم یعنی بلکل گنجائش ہی نہ پہ چھڑے چاہتے ہو کبر میں بھی بیندو ہوتا ہوں انارو نہ نہیں انارو تو بات جی گالا انارو ہکلا تھی دا لیگل ٹرم ہے نیشنل ریکنسلیشن اوڈننس مشرف صاحب کڑے ہو تو پرانا کیس ختم کرے چھڑے ہو وہ وہی کھلی ہے ہاں تے انارو اگر چاہے بھی عمران خان صاحب تے وہی سٹرائک ٹاؤن تھی ان دو کورٹ میں ہکلا تو وہ سپریم کورٹ ان کو اڈائے چکی ہے گالی آئے تے ڈائلوگ جو مطلب جکو پولیٹیکل جکہ آئیں سری دنیا میں جکو دیمکرسی ہو جی تھی جمہوریت ہو جی تھی ان میں گارمنٹ اپوزیشن مختلف معاملات مختلف سیاسی معاملات ڈیل تھی دیا ڈیل کو بری صرف شید ڈیل چنگی ڈیل بھو تھی دیا پر عمران خان صاحب چاہتے ہو تو مذاکرات جو مطلب یعنی جکو شخص جکو پرائم نیسر صاحب عمران خان صاحب انتہائی عدب اعترام جنہیں کرونا جے معاملے پہ اپوزیشن سا کر بہرڑا تیار نہ ہو چاہ چاہے چکے مدعا بتاؤ گا اپتر محصر پیرا گوٹمہ جی محصر صاحب چاہ چاہتے ہو صاحب چاہے پہنے ساکھے صاحب یہ سوال آئے تھے مران خان بھی کو چاہتے ہو آئے تھے مہاااا ایکشن لاہاااایا تیارہاایا جیک نہیں مطلب ہے انہ جیسے پی دی ام جیسے اگتر محصر چاہنے انہ میں چاہنے انہ میں چاہائے انہ میں چاہنے موسیقی 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 ایرانی قوم جی تو انہیں تو اپٹ کئیو نا ہی جکو کچھ تھے پیو عوام جی چوئیس سا تھے پیو عوام جی چوئیس ہوئی تو بھئی ٹھیک آسی امریکہ کے نتھا مانی ہان ہوتے پی اترے سالنگا پیو کچھ مانو جو خیال مٹی ہوئے تھا نا یار دنیا سا گھر دھل جی پر یہ جکو کچھ ایران میں ہیر آہی جکا آم مانو بھوگے پیو ایران میں معیشت جی حوالے سا ہونہ جی چوئیس ہا نورتھ کوریا جی آمان تے چارن کو ستر اسی سالنگا ایڑھو ہی نے ٹھو آہو خبری کو انہیں تو کوئی بہتری بھی ان دیا آسامن زمین آسمان جو فرق سو ہی آسامن کے بھیٹر نا سو تینجے کری آن چاہتا آن ان کے خالجز امکان نہ تو کرا لیا لیکن آن چاہتا ہوتے ہی بلکل اگر ٹے پانڈ سوچو تہن جا امکانی نتیجہ تھی سے گنتا آن ان کے ٹے نمبر دے رکھاتا ہے ٹھیک آلی ساب کسر خان نزامانی کاسم آباد حیدر آباد جی نزامانی صاحب چھار چھار نزائی دا آن آلی قاضی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ آلی قاضی صاحب لگے تو آسان کے جو لگے تو پاکستانی شعصت شاید کسی کے بے مہت دے تو آن کے چاسی تجرب ہو پی ٹی ایم جا جلسہ کامیابن سو بڑے دے سنو تمام ٹف ٹائم پی ٹی ایم اور جلسے میں نے کے میسیج مل دو یا تو ہی حکومت چویتی ہی ناکامینا نوا شرمین دو آئین اپوزشن دیتی ہی حکومت میں دی سائن چاہت ہوا کے چاہتی تجربے مطابعی یہ نہ لگے گو چو جی وہ نے انہیں بارے میں سائن کا پوچھنا دی سائن نے دے صورو غور ویچار دا صحیحہ سانگے میسیج فارورڈ کے جو مدائی جو پڑی مہربانی کاری صاحب مہربانی کاری صاحب نظام صاحب انہیں تک الہائی رہا سی تیون جو تانچہ وپیادہ کو تیون اچھی وین دو مانا ٹیک آور جی گئے تدہ آویڑ جی گیال کے وپیادہ جن جی گیال شامیوند قریشی صاحب ہے یہ حکومتی وزیر ہیں آؤ ان کے خارجز امکان نہ توکرا دیا لیکن آؤ سمجھا تو جی کہ بیا آپشنز ہن جا نتیجہ نکری سکتا ملک میں ایک لوگ سیاسی انتشار تھی ہوئی آئے ایک لوگ پولٹیکل کرائیسز آئے مٹم چونڈو آئی نہیں رست ہوا لیکن مٹم چونڈو کیر کر آئے مسئلہ ہتے بھی تر ایکچولی ہن جو سلوشن جکو باہے ان سلوشن دے بہت راضی تھے انہا مانوں مثال اگر نوازلی چاہے تھی مولانا فضل امان چاہے تھو پی ڈی ایم جی بھیو پارٹی چاہی نہیں تھی پی پیپلز پارٹی بھی نیٹھ یہی چاہییں دی تا مٹم چونڈو کیر کر آئے کی اعتبار ہن جو تو وہ چونڈو فیر تھی چھاکن تا ساونڈنا الیکشن الیکٹرول رفارم تھی ہوا ہے کہتے اعتبار بکونے تو فلانا کر آئے اٹھن تا ٹھیک تھی ہن تو دیگا اخر ہن جب نہ تھی تو کوئی ڈیل تھی نہیں اچھا پوپ بے پاس ایک ہے امران خان بے چاہے پہے تھا اگر ہی وری آئے چی ہے یعنی عجیب قسم جی جمہوری سوچ آئے امران خان چاہے تو ہاں جمہوریت آئے اگر الیکشن میں ہوا گواری کھٹے آئے چی ہے تب ہاں ہنن کے ہلانڈا نیندس ہاں روڈن تے چی ہے عجیب منتقہ یا عجیب منتقہ ہی تے جمہوریت بھئی یعنی اگر عوام ہنن کے امران خان جی نظر میں ہو امران خان جہاں ہوں ہاں دیا نیندس تب ہاں روڈن تے چیچے امران خان جنن کے بے ریفریج رول پلے کرنو ہے ہاں روڈن تے چی ہے ہر کو یہ دھکو مانا جا زہنن میں چیہ پہتے ہو آخر میں کچے پہاں آخر میں کچے بھائے اسم برلہ اسی دا کریں یا بھنگلہ دیش فارمولو ڈاکہ فارمولو ٹھیک آلی صاحب کو لائنا صدق فہد بیلائر رانی پورما جی بیلار صاحب چاہ جانے جائیں دا ایجی بیلار صاحب محروانی محروانی بیلار صاحب صحیحAMA ہر انہوں کو بچے ہیں چڑھنڈے چندھے نایں سندھی میں چڑھنڈے چھا اونکہ ہوں سیکھ ڈینہ نایں ہوں دنے لندے کڑھو تاہو نکہ ہوئی یہ سنڈو آنے چڑھنڈے کو کہے ہوں تھا ہنڈے اڈھائی سال میں دنک ہے ہنڈے ہنڈے لکھانڈے لکھر انکل ہوں کروڑ نکل ہوں سب کچھ پر پارڈ ہونتے ہیں اچھو ہی خان صاحب چھاں منتق آئے اگر الیکشن کی لائیاؤں تیار آئے ہیں پر اگر وری اپوزیشن جو پارٹی چونڈی ہے چھوئے ہیں مثال خرشی شاہ اجمو شاہ صاحب وری کوٹ پہ پیشت تھے آپ خرشی شاہ خرشی شاہ تے الزام آتا ہے کرپشن جا ریفرنس ہی ہو حلے پہ آنے مجھے کہا تھے اچھو نو مہینے گا تھے شریف مانو اندر بیٹھوا سال تھی ہوتا نوجوان مانو بکو نے بزرک مانو آئے ان کے سال کھن گا ہوتے بیٹھوا ہاں سو بانے الیکشن تھے تھی منیو تو جیل میں ہی رہے تو خرشی شاہ مثال جو خرشی شاہ بری کھٹے میں نہیں تو تچا چے وہ سو دہلی آئے تے ہی ہی کیڑی منتق آہے دنے سے عمام جو فیصلو بھی عمران خان کے قبول لائے جامور جو فیصلو ہوں اگر جاموریت کے ہی در پر بڑیں گے مثال جاموریت کے ہی پہی کی حال تھا کسو پھانavenا nuestras حالتیں گے نا کھینے لیں دیں گے ہا 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 ں سے ہوا ہی گارتی ہے کالر اینڈر سال آپکہ ماشوک حلی چانڈیو بدین ماں جی چانڈی صاحب چاچہ بن چاہینا اللہ امت seکا و حال큼 اسلام اللہ اللہ لہلا سوڑے مقلقہ مولانا فردہ مولانا فردہ مولانا فردہ ہکڑا چوندہ تو ببا ہی ناکام وزیر آزم ہو مہنگائی کرے چلی ہی کرے چلی ہی کرے چلی ہوں چوندہ تو ہننن مکھے ہلنڈا ہے نو چھاکڑا ہے نرو گھرے پہ نرو گھرے پہ نرو گھرے پہ سو یہ بیانی ہے تو الیکشن تھے نہیں آتا عمران خان کھر سوپ نہ تو کرے تو ہی ہے ڈالاؤگ کرے ٹھیک آلی صاحب کولا ہے نسان آگر سعود احمد لاشاری کراچی ماں جی لاشاری صاحب چاہ چوندہ سو چاہت drawn لاشاری صحاب millions ٹھیک آلی صاحب ہم صندوق تو ہوا اس کو شر شکا کیع اندار سعود میں موجود اور وچے ک他們 کہوجہ مقن challenging ٹھیک آلی صاحب چلیس چلیبس پہنچوں کے песنvakی میں فرمی کے زیاد نکوف رای پیوہ انہیں جو اپینی نہ پانچو وہ فارم ہی نہ کیو ریفرنس دائر کرنگا پہ رہے ہو انویسٹیگیشن جی اجازت جکا ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائی منسٹر دینوہ پرہتے لاؤ منسٹر اجازت دین شریف انہیں انہیں جکو اضافی نوٹ دنوہ بے سنجی جیسر صاحب انہیں جو چوانتا ہے جکو ایسے ٹکوری یونٹ آ ہوا ہے بلکل انہیں جی کو کانسٹریشنل پوزیشن نہ ہے جکو شہزاد اکبر صاحب جی ہے انہیں خود فارغ نصیم صاحب کی اجازت دین چلی کی تفصیلی فیصلہ آئے انہیں ہنکہ پو مجھے خیال آتا ہے وہ ٹھیک ہے فارغ نصیم صاحب انجی پانجی تشریق اڈے پیو پہ آؤ سمجھاتا ہوں تو لیگلی نب تا مورالی یہ تفصیلی فیصلے بے جکو لیگل ٹیم آئے گارمنٹ فیڈل گارمنٹ جی انہیں کے دھکت ضرور اس آئے ہوا ٹھیک آلی صاحب کولا انہ سلام کر زامن علی عبدو رتو دے روما جی عبدو صاحب چاہ چونے چاہینا صحیح اسلام علیکم قاجر صاحب کے توانکم سین حسین درمو سلام ہو جی صحیح اسلام جو سوال قاجر صاحب کو یہ آئے جی کہ چیارسی پارٹی ہوئے ہیں ایک بیتے الزام لگائے رہی ہوئے ہیں اسلام گریبا جو شاہ سے لوگوں کو جو پچھو بلنا سمتا گریبا جو شاہ آئے شاہ نہ آئے آئے سرکاری آسپیٹل لیو ایڑو حال آئے صحیح اسلام لگائے رہے ہیں گریبا جو شاہ سے لوگوں کو جو سوچو ہی نہ تون جیسے ہیں صحیح اسلام یہی سوال ٹھیکا ٹھیکا عبدو صاحب عبدو صاحب یہی تھیندو آئے ہوا ہے صدائیں غریبا جے نالے تے ہی اسامت سیاست تھی آئے پہ انہوں جے نالے تے ضرور تھیندیا پہ انہوں کے ملین دو کجی کو نہیں ہے یہ بدقسمتی آئے عمران خان صاحب جے کو سلیو نیریٹیف تھائے ہو حکومت میں چھڑھ گا پہ غریب مانو یہ نا سنگ کرپشن آ پہ ہی آ پہ ہی آ روز ہی تری کرپشن تھے تھی آؤں بند کرائے چھنڈا ہی کرو نوکیونے چھنڈا ہی ترہا گھر دی چھنڈا غریبا لائے سب گالی ہو یہ نا ہے وہ پہ غریب یہ فیلال دے نیارین پہ آتا سہنگ آسانی گا آل کندہ ہو تو یہ باتتیس باتی ہے جے کو چاہو پہ آبودو صاحب پہ آئے ہیں پرامیر صاحب چھے تو مہا انٹریو میں بھی چھے تو مہا تو مشکل ڈیسیشنز کھنا تو پیو کھڑنا پوندہ ہیں مانو چھے کہ جہانے تھوڑی در پیرا کالر بھی چھو تھا سا کہ نوکی ڈیانا تھا پہ جائے تو مانو کے کھڑی چھریو تھا جے کو پی ٹی 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 پاک 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 پاکسان بورک آسنگ میں سی کھوڑ شہیو تھا تا دوان جی کیمتوں ادھائی چھریو تھا یا دب آنچان تو دب کھائیٹ پیرنی شہیو مہاں کیوں تھی ہو نیندی دب ہوتے تھا پانے انتے ادھکا لاکسلیو پرگرام انتے کرے سکوں تا لیکن گالی آئی تا ہی آنے حکومت میں ہو جو تھا پانجے پانجے ہیڈن فیصلن کے تا چھو تھا چھاکیوں سہیں مشکل فیصلہ وچھنا پون تھا ہیئر امران خان اگر اپوزیشن میں ہو جیا ملک کے ٹانڈو دے ہی چھری آتا ہو دوائیں مہنگی ہو گئی یہ ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا ہاں چھکر پانے حکومت میں آج اس لئے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں ٹھیک آلی صاحب کولا ہے نسلا گر اشفاق جتوی لڑکا ناما جی جتوی صاحب چھا چھوڑنے چاہینا سوال آئی تا صبح آنے پی ڈی ایم جو جلسو آج جکواسو تو کھوٹیا میں ان میں بلاول صاحب شرکت نکان جو فیصلوں کی آشان سمجھو تھا تھا ان میں حکومت کے کچھ مانا گا اکڑو پیڑو کو حساب رکھنے میں ہی دو تو واقعی اپوزیشن میں واقعی اکڑو درار چی ہوا جو علی کازی صاحب کا سوال آمون ٹھیک آ جتیزا مکہ نہ تو لگے تھے ہکڑے جلسے میں بلاول بھٹو زداری جے نو جانے کرے اپوزیشن میں پانے ان کے درار سا تشبیح دیوں آم سمجھا تو بلاول بھٹو شریک تھے تھے دونے چاہے ویڈیو جو ذریع شریک تھے سو پر تسلو مکھے ودھیک دلچسپی آئے سو بھانے نواز شریف تقریف کندو یا نہ کندو مونجی دلچسپی ان میں آئے پی ٹی ایم آرکہ بھی ائرپورٹ کھاں باہر میں نہیں کرنو ہاں سو ان کے دلچسپی سو بھانے تقریف کندو نا کندو ان میں جتیزا دلچسپی مکھے دلچسپی سوائی آ باقی بلاول بھٹو شریک دلی تا ان جے ذریعے مریم نواز پوچھی وئی یا کوئٹا یک نہیں اگ سو پاکی ہن چکو تانے سوال ہے بلاول کندو تقریف ویڈیو جے ذریعے یا کونسپیسی انہیا اتری جکچون تھا ہاں بطلب وہ ہاں تھوڑا جلدی تھیو ہے نا تیو جلد سوائے ان میں بلاول حاضری نہ ہونتی پر حاضری تھی ہوئی نا اگر ویڈیو ذریعے بھی کرے پہو تو مانا پانچھو انٹینشن تظاہر کرے پیدا ہوتاں تانا کرنا ہے یہ تنا پہ چہتے ہوں اچھی بس نہ ہوں دس ٹھیک آلی صاحب کالر نسل آگر پروفیسور گولاما باسمر حیدر آباد نا جی پروفیسور صاحب چاہ چاہنا چاہینا مجھے فعل یہا ہے کہ شائن کام بھی اپنی اپنے باتن داشتے ہیں یہ دیا گورنمنٹ کافی معاملات دیاں کلیر نہ ہیں جی ہے اٹھے جو مسئلوہاں بگلی جو مسئلوہاں یا بیا مسئلوہاں ہیں ایڈوکیشن جی ہوا دیساں کائی صاحب ایسان جی ہائر ایڈوکیشن کمیشن آئے جی میں ایسان جی سندھی جو یونیسٹیوں اوے سفر کنتی پہیوں ایسان چینڈین کا اسلام آباد میں سدھنی یونیسٹین جا نمائی دا اوٹے دھانو آنی ریٹھا آئیوں اوٹے ایسا ہائر ایڈوکیشن کمیشن سا مطالبہ آتا ایسان جی یونیسٹین جی جی کے بجیٹ آئے اوے رکیوں اٹھا آئے نے تقریباً ہے ٹھون سال علیہ تو جائے عمران خان جی گورنمنٹ اچھنا کھاپو یونیسٹیوں تباہ برباد کیوئے انہیں ایسان آباد میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن جی سامو اٹھا آئے ہوں ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو چیئرمن گالاں لا تیار نہ ہیں اے انہی تھے بھی یہ گورنمنٹ جو کہاں خونتی بھی جی پی ہنہ نے منسٹری آف سائنس انہیں گے تکنالا دیتا ہیا ہے جو منسٹر آئے فواہ چودری اوہے انہی منسٹری دیاندرہ میں جی کے نفتے خواستے اے بیو جکے اے انکوم سے اوہے یونیسٹیوں آئے ہیں انہیں کے پیسہ ملن تا بیا یہ ایسان جی یونیسٹیوں بن کری ویٹھا آنے اے بجر نتا جن پیا اے جنہیں اے انہی ترمیم خواب پوری اے سان جی یونیسٹیوں کے معاملوں جی طرح سبن میں آئے ہوئے تو صبح بھی انہی تو ہی کو کھلی رکھونا کہانتا ہے کہ انہیں کی پیسہ دی اے وہ صبح جی ہے پنجاب تھائے ہوئے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب اے سان جو کچھ کو نہ ٹیلا اے سان جا سب تیچرز جی کہنے وہ فیڈرشن آف آل پاکستان اے آکیڈ میں کیسو چیشن وارا ہوتے دروں ہوں ہی بیٹھا آئی ہوں آئیں گی ایرات ہوتے کوئی ایسا نگال بدن لاتیار نائن یونیسٹیوں ٹھیک ٹھیک ہے مہر صاحب ہاں مہر صاحب امید تانج آواز ادھائی ہوں دو تاپا جو کیس پانے بیان کرے چلی ہو انتہا ہوں ودیک چھا گا لیا ہے پر صوبائی ہائر کمیشن اسامرٹ بھی ٹھیل آئے شاید وہ ڈاکٹر شانہ رو تھن زیادین ہسپٹل وارا ہے ڈاکٹر آسم صاحب انجا چیئرمن ہوا آہین شاید انیاب آہین شاید انیاب آہین شاید انیاب آہین شاید انیاب خبرنا ہے درہل تاہاں دیتے ویٹھائے ہو جو مطالبہ لائے ویٹھائے ہو تب سین دعاوں کو تانسا ہے نہیں امید سرکار جو کند جو سرند دی تانج آل بودھندو ٹھیک آلی صاحب آلی صاحب کل پانچی اکمار میں نیوز پڑی اس تاک اللہ جکو آنا اس کے ہی تو پی ٹی آئے جے کے انوئے سندھ جے کے انوئے پیپلز پارٹی جے کلاف یا ایتے سندھ گورممنٹ جے کلاف جکو آئی کلی روڑد نہیں دا یا پھر ایک لی محمل آئی دا آنجو آسد مرساں بہدر آباد میں آئے انجا چاہران کرونا آگر جی نو جی آتا سندھ بھی تھا کہ کراچی میں ایمکیوم آہ ساتھ آگے پاور شو رکھا رہی ہوا آسد مرساں آہ ہی بارہ مئی بارو شو رکھا رہی نہ چاہا یہ ایمکیوم جکو آہے انمل جی کے بکلہ تحریک ہوئی ہیں سب پولیٹیکل پارٹیز ہکڑے پاسے ہوئیں تو مشرف صاحب آئے ایمکیوم ہکڑے پاسے ہوا تو چھانسد مرساں بارہ مئی جڑوں کو شو رکھا رہنے ایمکیوم آہے ہی کون سو اب نہ میں ہوں وہ ہوں نہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز سو ہاں وہ ایمکیوم آہے کون سو شو الائک بھرہاں ضرور نہیں کھارا نکھا پے آئیں جکو یہ چاہے سندھ میں اچھی پی ٹی آئے کریں لیکن پی ٹی آئے ڈیفنڈ چھاپی کریں پی ٹی آئے ڈیفنڈ سندھ میں کیس یہ پولیٹیکلی پی ٹی آئے چھاپی کروکن دی کلیبران خان تکریر میں چھو ہی سندھ گورنمنٹ کیپسٹی کو انہیں جو ان کے ڈیولپ کرے سندھ آدھا پو تو بات جی بھی ہے سا مجھے شئیہ موٹ کیپسٹی آئے نہ آئے تکریہاں تاہاں بٹی چھنی دو آج جب کمال تھی آئے تے صدر پاکستان گورنر سندھ یہ بھئی اوڈا جے کیا ہے یہ پارٹی جانمائندہ تھوڑی ہونڈا ہے نہیں کہ حکومت جانمائندہ تھوڑی ہونڈا ہے یہ ریاست جانمائندہ ہونڈا ہے ہاں صدر علوی صاحب گورنر عمران اسوائل صاحب جی کہیں کمپین کن پہ آئے بیٹن لائے سہی تاہاں ریاست جانمائند آئے ہو تاہ کیا تاہ کلی سے گوئی ہو یعنی اگر پریزیڈنٹ جگوہ ہے who is head of the state he is not head of the government وہ کمپین کرے پا پارٹی پالوسی تے حالے پہ وزیر خوٹی پہ آتھن چاہ یابیا جے کہہن خوٹی پہ آئن چاہ how can they do it who is controversial تاہاں یعنی ریاست جے سربراہ طور تاہاں ہکڑے متنازہ تکراری شے میں حتوی جو پیا تاہاں کیکے تکراری حکومت تے ٹھیکا پولٹیکل ہونڈ دیا وہ بھلے تکراری تھی وینے پہ تاہاں ریاست جے سربراہ طور تاہاں کیے تکراری شے ان میں حتوی جو ایسن جے بانن میں اج صدر پاکستان لائے یا گورنر صاحب جو کو فرمائے پہ حکومت جا نمائندہ کرے گا تھا حکومت صاحب لگا پا واسطہ بھلے ہو جائے اوپر لکیے تھا کمپین کرے سکن سو زیادتی ہے یار بتاہاں اوئے اترو چو تھا بھائی وفاق پو ریاست پو ہی تا نمائندہ ہے ریاست جا بتاہاں تے سمجھات ہوتا ہے غلط گال ہے تکراری ایشیوز میں ہنن زمیوارن کھے جے پریزیڈنٹ آ پاکستان ہے گورنر یا ہنٹائی جے کہ ریاست جا نمائندہ ہے ہننن کے تکراری معاملان میں نہ پا بڑھن کھپے باقی خوچے کہ عمران خان چاہے تو وزیر بن جائے نہیں ہونا جائے ایم پی ہے ہاں سندھ میں اچن پاہنی دکان تو کھولین دکان اگر کھولیل باہے تو انتے چھا اسم کڑو وکڑو پر کرے آسا تاں جا بیٹھ کھائی بیائیم یہ وکڑو کن دو یہ کڑی یہ کڑو نریٹو آئے تاں جا چھوڑ دے کچھ آڈیننس پہ ترمیموں کرے اٹھے نازی بھائی تاں آڈیننس واپس اٹھو نا آئی پو سندھ جے ذریعہ ڈیولپنٹ کرائے ہو یہ پنجاب جے ذریعہ جے پنجاب جے ذریعہ دہ راوی کرائے ہو تھا یہ ہتے کرائے ہو نہ ہتے نہ کرائے ہو ٹھیک آج سب کولر نسان آگر عمران کھان عیدر آباد نا جی کھان صاحب چھا چھوڑ چاہینا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترزیر نگار جو بیٹھے ہیں قاضی صاحب میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں اور ان کی زبان مجھے اتنی میٹھی لیکھتی اتنی پیاری ہے ما شاء اللہ میں سنتا ہوں ان کو کافی عطلق میں سنتا ہوں صرف یہ بتا دیں کہ سر صافت آزاد ہے یا نہیں کوئی بھی صافی کوئی بھی کوئی ویڈیو چلا دیتا ہے صرف ایک چھوڑا سا ایک سوال ہو رہے کہ آج حسد عمر صاحب حیدر آباد آئے یہ اُت جگہ پہ آئی تھی جگہ پہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ قاتل ہیں یہ لوگ ہم ان کے ساتھ پیکٹ نہیں کریں گے آج یہ کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے جلسہ اتنا بڑا قریب ہے ان کی عوام ٹھیک ہے سر اس کے اوپر سوال ہو مختصر صاحب جواب یہ ہے کہ جو صحافت جگہ کو آئے اُن آزاد نہ ہے جی ان کے حجن کپے ان میں کو ہاں منافقی چیزی جاؤں چاہوا دا نا آزاد اُن آزاد نہ ہے آئے ہنجا کئی طریقہ آئے نا ایک کو ہکڑے ہکڑے طرف پابندی ہو کون ان چو طرف پابندی ہوئے بی گالتان چاہیے تھے خان صاحب چھا چاہوں دو ان میں اپوزیشن میں ہوں دو ڈاہاتیو ان میں اپوزیشن میں ہوں دو ہکڑی گال کرنو ہن گارمنٹ میں آئے تھا ہن یہ گال کپو یہ سمجھانے میں کڑی سائنس آ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہکڑی گال کپی گارمنٹ میں بھی گال کپی اللہ صاحب آخری تانکہ کامیٹر ہے انہیں بھی تانکہ کامیٹر ہے انہیں بھی شیخ رشید صاحب جو کہا وہ تو جا رہے ہیں شیخ رشید آزار ٹی ٹی پی جو کہنے طریقہ طالبان پاکستان ہوا متعرق تھی یا انڈیا جی فنڈنگ بھی اچھی یا انہیں کھے انہیں چو مجھے دعا ہے تو کوئٹ آئے ہیں پیشاور جو جلسو جو کہا وہ سائی تھی مولانا فصل ریمان صاحب جو تو بھی جلسو کنداز سانکیڑے بھی طریقے سا اگر حکومت کے کھچھو آ کوئی اٹیک تھی انہیں کچھ تھی سیکیورٹی پروائیڈ کرے نہ تا گھر میں صحیح اللہ لیکن وریب سبنی کے خیال کرنکہ پہ یہ تو ٹھیک پولٹیکل گفتگو تو تھی نہیں رہن دی لیکن اگر ایڈا کو تھریٹ سینٹ آئیں ظاہر ہے انڈیا اکیوں وجیویٹ ہوا ان میں بھی شک نہ ہے لیکن دھیان کرنکہ پہ خیال کرنکہ پہ این مونکھے امید آئیت ہے ہی جلسہ ڈے ٹائم میں تھینگا ہی رات جی ٹائم نہ تھینگا تاکہ ہی چاکہ رات جی ٹائم تھی سیکیورٹی انہیں تھوڑے لکھی تھی پہے تھی انہیں لیکس خوپ کہ ہی کا خیر آفیت سان مجھے بھی دعا سا گیا ہے جو کہ شیخ رشید جی ہے خیر آفیت سانتھین آئیں پولٹکس پولٹکس رجی رنی آئے انسانی زندگی بدی کہہ مجھے تھی ٹھیک آلی صاحب بری مہبانی صاحب ناظرین اجے پروگرام جو اب پورو ہوتے ہو بری ملدہ زندر پروگرام میں دعا میاد